ہیلو گائز کیسے ہیں آپ تو آز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت تیسٹی مہنگی مٹھائی کی ریسپی جسے اگر آپ نے ایک بار بنانا سیکھ لیا تو پھر کبھی بھی بزار سے خرید کر اس مہنگی مٹھائی کو نہیں کھائیں گے کیونکہ اسے بنانا بہت یسان ہے تو چلیے بینہ دیر کی ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو آز کی ریسپی تھوڑی بھی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے لئے گائز میں نے چار چمز چھوٹے دیسی گھی لیا ہے جس کو میلٹ کر کے ایک برتن میں ڈال لیا ہے اس کے ساتھ ایک برف کا ٹکڑا لیا ہے اس طریقے سے دیسی گھی میں ہم برف کو اچھے سے گھوماتے جائیں گے یہ جو دیسی گھی ہے ایک دم ایسے کریمی فارم میں آ جائے گا جب اس طریقے سے کریمی کریمی سا یہ ہو جائے تب آپ کو برف کو نکال دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں ڈیڑھ کپ چھان کر میدہ ڈال دینا ہے چاہے تو ایک چھوٹا چمچ آپ اس میں بیرسن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر دو سے تین بار میں آپ کو ایک دم تھنڈا پانی ڈالنا ہے اور اس کو اس طریقے سے ملاتے جانا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی گھٹلیاں نہ رہیں ایک دم لوم فری اس طریقے سے اس بیٹر کو بنا کے تیار کرنا ہے اتنا پتلہ ہمیں رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسنسٹینسی تو جب اچھے سے ہی اس کا گھول ایک تیار ہو جائے تب اس میں کوئی گھٹلی تو نہیں رہ گئی ہے اس لیے ہم اس کو چھان لیں گے اگر گھٹلی رہ جاتی ہے تو پھر ریسپی اچھی نہیں بنتی ہے تو اس گھول کو یعنی اس بیٹر کو شاہے تو آپ آئس کیوب کے اوپر رکھیں یعنی ایک باؤل میں آئس کیوب ڈالیں اور اس کے اوپر اس باؤل کو رکھیں تاکہ گائز یہ بیٹر ایک دم سے چیلڈ رہے جتنا یہ چیلڈ رہے گا بیٹر ریسپی اتنی ہی اچھی بنے گی یعنی کہ گھےور ہمارا اتنا ہی اچھا بنائے گا کیونکہ میں بنا رہی ہوں گیور بیٹر کو اچھے سے مکس کر لینا ہے نیمبو کا رس ڈالنے کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بھی پانی والی چھوٹی باٹل رکھی ہو تو اس کے ڈھککن میں چھوٹا سا شید کر لیں پتلا سا یا پھر آپ کے گھر میں چھوٹی اس طریقے کی کوئی سوس والی باٹل ہے تو اس میں اس بیٹر کو فیل کر کے آپ کو اس طریقے سے دیسی گھی کو گرم کر لینا ہے یا پھر ریفائنڈ آئل جو بھی آپ پسند کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو دو سے تین ڈراب گرم تیل یا پھر گھی میں ایسے ڈالتے جانا ہے بیٹر ایک دم سے چیلڈ ہونا چاہیے تب ہی گھیور اچھا بن کے تیار ہوگا پھر کوئی لکڑی کا چمچ لے لیں یا پھر نائف لے سکتے ہیں بیچ میں اسے ہول کرتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا سا یہ بیٹر ایسے گھی میں گھراتے جائیں تو اس طریقے سے یہ گھیور کا شیپ لے لے گا اس کے بعد آپ چاہے تو اس کے سائٹ کو ایسے نکال دیں اور اسے گھی میں تھوڑی دیر کے لیے ڈبو دیں اس طریقے سے ڈبو کر آپ اس کو فرائی کر لیں اور اس کو نکال لیں پھر دوبارہ سے اس طریقے سے تیل میں بیٹر کو ڈالتے جائیں اس طریقے سے آپ بہت ہی اچھے اور آسانی سے گھیور بنا کے تیار کر لیں گے اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے نا اچھے سے ویڈیو دیکھیں گے بینہ سکیپ کیے تو آپ بہت آسانی سے بنا لیں گے پھر اس مہنگی مٹھائی کو کبھی بھی بزار سے لا کر نہیں کھائیں گے تو اس طریقے سے میں نے گھیور بنا کے تیار کر لیے ہیں گائز آپ اس کو میٹھا کرنے کے لیے آپ کو ایک چاشنی تیار کرنی ہے چاشنی بہت زیادہ کاری اور بہت پتلی نہیں ہونی چاہیے تھوڑی چینی ڈال کر پانچ سات منٹ کے لیے پکا لیں اس میں ہری لائچی یا پھر کیسر کے دھاگے ڈال دیں میں نے کیسر کے دھاگے نہیں ڈال لیں ہیں دو ہری لائچی کو پرش کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور پانچ سات منٹ پکانے کے بعد اس طریقے سے ایک تھوڑی گاڑی سی چاشنی بن کے تیار ہو گئی ہے وہ گھیور کے اوپر ڈال دیں تین چار چمچ یا پھر جتنا بھی آپ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں یہاں پر آپ دودھ کو گاڑا ہونے تک پکا لیں اس میں تھوڑی سی چینی اور کیسر کے دھاگے ڈال دیں دودھ میں بھیگو کر تو اس طریقے سے بہت ہی ٹیسٹی آپ کی ربڑی بن کے تیار ہو جائے گی ربڑی اور ملائی والا گھیور آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ربڑی اس پر لگانے کے بعد اوپر سے اپنی پسند کے کوئی بھی ڈرائی فروٹ سے آپ اسے سجا دیں بہت ہی ٹیسٹی حلوائی جیسی آپ گھر پر یہ آسانی سے اس مہنگی سے مٹھائی کو بنا کر کھا سکتے ہیں پھر کبھی بھی بزار سے خرید کر آپ نہیں کھائیں گے کیونکہ اسے بنانا بہت آسان ہے ریسپی اچھی لگی تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستو کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں